بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں میکرونی ویجی ٹیبلز اور چکن کے ساتھ چکن ویجی ٹیبل میکرونی یہ میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا چلیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ریسی پی شروع کرتے ہیں یہ پورا پیکٹ میں نے میکرونی کا عام طریقے سے جو سب کو ہی آتا ہے بوائل کر لیا اور اس کو ٹھنڈے پانی سے گزار کر اس کو سٹین کر لیا اور اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈال کر تھوڑا سا مکس کر لیا تو اس طرح سے یہ ہو گیا الاد الادہ سے ہو جاتا ہے اگر آئل لگا کر رکھیں تو یہ میں ایک پتیلی دے لوں گی اس کو میں گرم کرتی ہوں گرم کر کے اس میں میں دو ٹیبل سپون بھر کے مکھن ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ فریج میں رکھا ہوا تھا تو اس لیے یہ ڈھنڈا ہو گیا تو یہ نکلنی را میں سے ڈالتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں یہ ریکھیں یہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اب اس کے اندر میں یہ لسن ڈال دوں گی ایک ٹی سپون بھر کے تھوڑا سا رفلی کاٹ لیا اس کو آپ چاہے تو چوب بھی کر سکتے ہیں اور چوب کیے ہوئے سے ہی ذائقہ آئے گا اس میں پیسٹ شامی میں ہی کریں گے آپ باریک باریک بھی کار سکتے ہیں چھوڑی سے جیسے کہ میں نے کٹا ہوا ہے اور اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے ساتھ ہی میں اس میں 2 ٹی بل سپون بھر کے پیاس شامیل کر دوں گی تھوڑا سا اسے سوتے کر لوں گی تھوڑا سا پکانا ہے نرم کرنا ہے بس کلر نہیں دوں گی یہ دیکھیں ایک کپ بھر کے بڑے والا مٹر ہے میں نے اس کو وائل کر لیا ہے اور یہ دو میڈیم سائز کی گاجریں اس کو میں نے تھوڑا اس طرح سے کار کر ہلکا سا وائل کر لیا یہ میں اس کے اندر شامل کروں گی تھوڑا سا پودینہ لوں گی اب میں اس کے اندر یہ ایک کٹوری میرے پاس بھر کے چکن ہے اس کو میں نے چھوڑا چھوڑا رفلی کاٹ لیا تھا اب میں وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کا کلر چینج ہونے تک میں اس کو بھولوں گی اسی طرح سے یہ دیکھیں تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے اور اس میں تقریباً یہ گل بھی جائے گا اب میں اس میں ہاپ تی سپون کالی ملچیں ڈال دوں گی کچھ پیسی ہوئی ہے یہ اور تھوڑا سا ہی نمک ہے یہ میں اس میں ڈال کے سامل کر لوں گی ہلا لوں گی تھوڑا سا میکس ہو جائے سبزیں ڈال لوں گی آپ سبزیں ڈال سکتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیلی سوچ ہے اس کو میں دو ٹیبل سپون ڈالوں گی اس کے اندر اندازے سے یہ سویا سوچ یہ بھی دو ٹیبل سپون صرف دو ٹیبل سپون اس کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اب اس کے اندر اب اس کے اندر ماکرونی بھی شامل کر دوں گی یہ دیکھیں میں اس کو میکس کر لوں گی اچھی طرح اور اس کے اندر چار ٹیبل سپون ڈھر کے ٹیماتو کیچپ کے ڈال دوں گی اگر آپ چاہے تو جب میں نے سبزیں ڈال لی تھی تو اس وقت ٹیماتو کار کر بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں یہ میں سارا اس کے اندر ڈال دوں گی کیچپ تھیر اس کو مکس کروں گی اور تھوڑا سا پھولینہ ڈال کر سرف کریں گے اب بس اس کو مکس کر کے دو سے تینی منٹ دم پہ رکھ دوں گی اور پھر ڈیش آؤٹ کروں گی میں بناوں گی دوسری ریسیپی اپنی میکرونی فسیتا اس کا نام ہے یہ بھی بہت چاندار ہے یہ دیکھیں یہ میں نے میکرونی کو اپنی کو اوبال لیا تھا ایم تریقی سے جیسے کہ اوبالتے ہیں یہ ہاپ پیکٹ تھا اب ایک فرائی پین میں نے اسکندر لے لیا اور اسکندر میں ایک ٹیبل سپون بھر کے مکھن ڈالوں گی ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا ادھرک تھوڑا سا لاشن اور پیاس ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا پکا لوں گی نرم کر لوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا نرم ہو جائے تو میں اس میں چکن ڈال دوں گی چکن ڈال دوں گی چھوڑے چھوڑے پیس کی ہوئی چھوڑا سا کلر پینڈ ہونے تب اس کو پرائی کر لیں گے چھوڑے پیسٹ دیکھیں چھوڑا سا مہون لیا ہے اس کو چھوڑے پرانے کلر سٹیج ہو گیا اور یہ تقریبا اس میں گل ہو گیا اب میں اس میں میارکرو نی اور مطر میارکرو نی دو پھیالی مطر آگے میں اس میں شامل کر دیا آپ کو کھڑا سا سب تھوڑا سہی Octuber سے پسونگ ہوئی اور ٹھوڑا سا نمک سوڑا سا میں ڈال دیں گی اور اسے چی کرنا مکس کر لوگی اب یہ دیکھیں پیکٹ کی میرے پاس قریب ہے اس کو میں نے چھتراب سے پھینٹ لیا چارل ٹیبل سپونڈ یا پانچ ٹیبل سپونگ ہی اس کے لیے کافی ہوگی یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اسے چطرہ سے مکس کرلوں گی تھوڑا سا پرینہ ڈال کر ڈیش آؤٹ کرلوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری میکرونی بن کر تیار ہو گئی ہے امید ہے آپ کو آج کی ہماری دونوں ریسیپیز پسند آئیں گی ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں اللہ حافظ فی امان اللہ